پشاور بی آر ٹی منصوبہ مکمل وزیراعظم عمران خان آج اقتطاہ کریں گے وزیراعلا محمود خان اور صوبائی کابینہ ارکان تقریب میں شرکت کریں گے ادھر بی آر ٹی نے نسوار کے استعمال پر پابندی کو کی آرمی چیف جنرل کمر جاوید پاریوہ سے افغان سفیر کی جی ایچ کے اوکمے الویدائی ملاقات آئی ایس پی آر کی مطابق افغان سفیر نے افغانستان اور امن عمل کی حمایت پر آرمی چیف کا شکریہ ادا کیا چین کے صدر شی جن پنگ جلد پاکستان کا دورہ کریں گے سفارتی ذرائع کے مطابق چینی صدر کے دورے کی تاریخ کا تائین کیا جا رہا ہے چین کے صدر پاکستان کا دورہ کرنے والے پہلے غیر ملکی سربراہ ہوں گے سن کے حالات کون ٹھیک کرے گا کیا وفاقی حکومت کو کہیں سپریم کورٹ میں دوران سما چیف جسٹس کے ریمارکس سبائی حکومت ناکام ہو چکی عوام کے لیے کچھ نہیں کیا حکمران صرف انجوائے کر رہے ہیں اٹرنی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ کراچی کے معاملے پر تمام آئینی اور قانونی پیلگوں پر غور جاری ہے جلد فیصلہ ہوگا نیب لاہور کی طرف سے طلبی وزیر اللہ پنزاب کی بغیر پروٹوکول پیشی عثمان بزدار شراب کے لائسنس اجرا کے الزاب میں پیش ہوئے نیب نے سوال نامہ دیا اٹھارہ آگست تک جواب طلب کیا ذرائع کے مطابق نیب نے بزدار اور اہل خانہ کی جائیدادوں کا ریکارڈ مانگا عزیزوں کے نام پر جائیدادیں بنانے کے الزاب میں پوچھ گش کی گئی بزدار ہر سوال پر کہتے رہے کچھ نہیں معلوم سندھ میں بیس کلو آٹے کی قیمت چودہ سو سے سولہ سو روپے تک پہنچ گئی شبلی فراز نے کہا کہ سندھ حکومت گندم ریلیز نہیں کر رہی جسے قیمتیں بڑھتی ہیں چوبیس اگست کو گندم کا جہاز پہنچنے پر خلط ختم ہو جائے گی ادھر وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت اشیاء خرونوش کی قیمتوں سے متعلق اجلاس ہوا سابق کپتان جعوید میاداد کی وزیراعظم پر تنقید کہتے ہیں عمران خان کو چلانے والے وہ خود تھے عمران خان اپنے ارگرد موجود لوگوں پر نظر ڈالیں پکٹ بورڈ میں ناہل لوگ رکھ لئے ہیں عمران خان کی حمایت کرنے پر لوگ اب تانے دینے لگے ہیں وہ اب کھل کر سیاست پر بات کریں سی ای او مونس علوی اور ڈسٹریبیوشن ہیڈ آمیر زیان نے سندھائی کورٹ سے حفاظتی زمانت کروالی سپریم کورٹ کے احکامات کے باوجود کراچی میں اعلانیاں اور غیر اعلانیاں لوٹ شیڈنگ بھی جارے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام حضرت محمد الرسول اللہ خاتم النبیجین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھنے کی قرارداد قومی اسمبلی میں متفقہ طور پر منظور قرارداد وزیر مملکت علی محمد خان نے پیش کی قرارداد میں کہا گیا کہ یہ ایوان حکومت سے مطالبہ کرتا ہے تمام سرکاری اور غیر سرکاری دستاویزات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام حضرت محمد الرسول اللہ خاتم النبیجین لکھا جائے مسجد کی تقدس کی پامالی فنکاروں اور پروڈیوسر پر فوزدار مقدمے کے سفارش ذرائع کے مطابق معاملے پر انکوائری مکمل کر لے گئی ریپورٹ میں سبا قمر بلال سعید شارٹ فلم کے پروڈیوسر اور محکمہ حقاف کے ملازموں کے خلاف مقدمے کی سفارش کی گئی ہے مسجد وزیر خان نے فلمائے رقص کی ویڈیو پر پابندی کے لیے پیمبرہ سے رجوع کرنے کی تجویز جشن آزادی کی تیاریاں پارلیمنٹ ہاؤس پر چراغاں لاہور میں قضافی سٹیڈیم کو دلہن کی طرح سجا دیا گیا آزادی کی خوشی پیشاور میں بھی روشنیوں کی شکل میں بکھر گئی شہر کا کونہ کونہ جگمگا اٹھا جشن آزادی منانے کیلئے بچے بڑے سب جوش و جذبے سے سرشار شہر شہر سب زلالی پرچموں کی بہار سجنے لگی گلیاں اور بازار آپ جشن آزادی کی تیاری کس طرح کر رہے ہیں قومی پرچم کے ساتھ تصاویر 03341920268 پر 92 نیوز کو بھیجیں ہم نشر کریں گے پاک انگلینڈ سیریز کا دوسرا ٹیسٹ آج ساؤتھ ہمچر میں شروع ہوگا پاکستان کا سولہ رکنے سکوچ کا اعلان ٹیم کی دوسرے دن بھی ایجز بال میں پریکٹس ادھر بالنگ کوچ وقار یونس کہتے ہیں پہلا ٹیسٹ ہارنا ابھی تک حضم نہیں ہو رہا پورے میش میں صرف ایک سیشن خراب کھیلا جس سے ہار گئے اور پاکستان کی پہلی پاپ سنگر نازیہ حسن کو مدہوں سے بچھڑے بیس برس بیٹھ گئے نازیہ حسن نے کئی لازوال گیت گئے فیڈرل گورنمنٹ کرے گی کیونکہ گریڈ انٹیگریٹڈ ہے لیکن اس کی لوکیشن کیا ہوگی وہ چاروں صوبوں اور گلگت بلتستان اور اے جے کی مشاورت کے ساتھ ہوگی اور ایک سٹیرنگ کمیٹی بنائی گئی ہے آلٹرنٹ ایلجی بورڈ میں کہ فیڈرل گورنمنٹ نے کہا جی ہمیں بالفرز ہزار میگا ورڈ چاہیے وہ ہزار کی تقسیم کیسے ہوگی وہ صوبے آپس میں بیٹھ کے طے کریں گے ان کی سولر یا بیڈ پوٹینشل کی بیسز پہ تیسری چیز جو بڑی فرنڈمنٹل اس میں ہم نے چینج کی ہے وہ یہ کہ ماضی کے جتنی بھی پالیسیاں تھی اس میں ڈالر ڈیویویشن کو کبھی بھی ذہن میں نہیں رکھا گیا سو جو نمبر آیا ڈالر انڈیکسیشن دی گئی ریٹ پہ اور وہی ریٹ جو دس سال پہلے دو رپے تھا آج وہ ڈیویویشن کی وجہ سے پانچ رپے پہ سو ہم نے اس پالیسی میں یہ کیا ہے کہ جب آپ ٹینڈر کریں گے اگر آپ کسی قسم کی انڈیکسیشن چاہتے ہیں تو اس ٹینڈر کی جب ایویویشن ہوگی تو اس میں ڈیویویشن کا فیکٹر لگایا جائے گا مطلب یہ کہ جو روپی ریٹ میں بیڈ کر رہا ہے اس کی کسٹ کم تصور ہوگی جو ڈالر سے لنک کرنا چاہ رہا ہے اس کی کسٹ زیادہ ہوگی میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جو ابھی تک جتنے بھی پلانٹ لگے ہیں یہ پچھلے پانچ سات آٹھ سالوں میں جو کسٹ بڑی ہے بجلی کی اس کا ایک میجر فیکٹر ایکسچینج ریٹ موپنٹ ہے کیونکہ پالیسی نے کبھی اس چیز کو سوچا ہی نہیں ان دی پاسٹ کہ اگر آپ نے ڈالر لنکڈ ریٹس دینے ہیں اگر ڈیویلیویشن ہوگی تو کسٹ کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے پانچ سات جو میجر فیکٹر میں آپ کو بتاتا چلوں جو اس پالیسی میں جو پہلے کبھی نہیں ہوا وہ یہ کہ ہم نے ٹیکنالوجی ٹرانسفر پہ توجہ دیئے جس میں فواج چوری صاحب نے اب آگے لیڈ لینی ہے کہ اس پالیسی کے اندر ہم نے لکھا کہ اس رینیوبل اینرڈی ایکوپمنٹ بنانے کے لیے انسینٹیوز دیئے کہ ٹھیک ہے شروع پہ پینل ہم اپورٹ کر رہے ہیں وین ٹربائنز اپورٹ کر رہے ہیں لیکن ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پہ وین ٹربائنز بھی بنیں ہم چاہتے ہیں یا سولر پینلز بھی بنیں اور میں آپ کو یہ خوش آئین بات بتاتا چلوں کہ تین میجر چینیز کمپنیز اور ایک میجر یورپین کمپنی آلریڈی ہمارے پاس آ چکی ہے اور یہ ہم سے کمٹ کرنے کو تیار رہے ہیں کہ ہم یہاں پہ منفیکچرنگ وین ٹربائنز اور سولر پینل کی کرنا چاہتے ہیں اس پالیسی میں ہم نے اس کا ایک پورا میکنزم بنایا ہوا ہے کہ نہ صرف انیشلی چیزیں اپورٹ کی جائیں لیکن یہاں پلانٹس لگائے جائیں تاکہ ہم یہ چیزیں یہاں پہ منفیکچر کر سکیں اور فائنلی ایک اور جو میجر شفٹ میں بتا ہوں آپ کو اس پالیسی میں وہ یہ کہ ہم نے میکنزم اب یہ بنایا ہے کہ ہر سال آکشن کی جائے گی ہر سال پلاننگ کے تحت تیہ کیا جائے گا کہ ہمیں دو سال بعد تین سال بعد چار سال بعد کتنی ایڈیشن جائے ہے سسٹم میں موسیقی